موسیقی موسیقی ہلو ایبری ون اسلام علیکم کیسے آپ سب بلک کرتے ہیں خلد کے ساتھ ہوں گے جی گوڈ مارننگ اور آئیشہ صاحبہ بہت بھنکر کر آئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ابھی ڈاؤن ہو رہی ہیں اور مجھے یہ سمین میں نہیں آتا یا لڑکیاں کوئی ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور ان کو تو چاہیے کہ بہت زیادہ خوش ہوں بھئی ہم نے بہت زیادہ کر رہے ہیں ان کا بہت زیادہ خیر ابھی بہت زیادہ جو بھول رہا ہے یہ بھی مجھے انٹرپ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی آنا ہے تو بھائی میں کیٹ ریٹ تو لا سکتی ہوں ڈاؤن گوڈ نہیں لا سکتی تو اس وجہ سے آپ میری طرف سے بلکل نہ ہے تو ابھی ہم لوگ ناشتہ ساشتہ کریں گے اور دیکھیں ٹائم تو کافی ہو گیا ہے اگر بہت زیادہ مل گیا ناشتہ تو ویل این گوڈ نہیں ملا تو گھر میں آنا پڑے گا مجھے چلے ہی ناشتہ کرتے ہیں یا بناتے ہیں یا مگواتے ہیں تو گھر یہ ناشتہ آ چکا ہے اور میں نے جو ہے انبوکسنگ کر دی ہے ناشتے کی اور دھوا کریں کہ ٹائم ہم لوگوں نے بہت لیٹ میں لگنی رہا تھا کیا بھی آئے گا کیونکہ لیٹ یہ لوگ دیتے نہیں ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رگئے کہ پھر میں آپ سے آگے بات کرتے ہوں تو گھر میں آپ سٹارٹ کرنے لگی ہوتی کا مسئلہ اور کتنی گرمی میں دیکھیں آپ لوگوں کی ویڈاز میں خریب مسئلہ کے اور دو بٹا بہن کے کچن میں کڑھی ہوں اور آپ لوگ لائے شیئر اور سبسکر کرتے ہوئے کتنی کنچوسی کر رہے ہیں تو کائنل ہوں بھی کر دیجئے اور رسیب کو اچھے ترکی سے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے یہ رسیبی دیکھنی ہے آپ میں ضرور ٹرائے کریں اور کنچوسی مات کریں تو کنچوسی اچھی نہیں ہوتی میں کونسے پیسے مانگری ہوں شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے thank you so much تو گائز یہ دیکھئے تقریبا ڈیٹ سے دو گوشت ہے اور اس گوشت کا میں نے فرائی ڈائز بنانا تھا لیکن بچے کہہ رہے ہیں کہ آج تکہ کانے تو سوچا کہ اس کا تکہ بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ پنڈال بڑھا ہوئے اور یہ بھی مجھے بنانا دیکھیں کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو ابھی یہ بنانا شروع کروں گی اگر آپ پورے پیسے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ پورے پیسے نہیں لے سکتے ہیں تو اس طریقے کی چھوٹی جو بھوٹیاں ہوتی ہیں ویسے یہ سمال سائز کی نہیں ہیں نہیں میریم سائز کی ہیں اور اس میں بھی آپ ارام سے بنا سکتے ہیں تو لیٹس سٹاپ تو گائز میں نے جو ہے ایک کپ دھائی لی ہے آپ ٹیٹ کپ بھی لے سکتے ہیں ایک سے تھوڑا ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے اس کے باعت یہ جی نیشنل ٹکہ مسالہ ہے یہ میں ڈال دوں گی پورا پیکٹ اس کے اندر ٹھیک ہے یہ پورا پیکٹ میں آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اب میں مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد یہ چکن جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تقریباً آدھا بونہ گھنٹہ آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور ساتھ یہ فوق کے ساتھ اس کے اندر اس طریقے سے اس کو رول کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ کو مکس کر کے دکھا یہ دیکھئے میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے گلاس پین دیجئے گا ہاتھ سے سارا اس کو مکس کرنے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مسالہ اس کے اندر چلا جائے اور میں آپ کو مکس کر کے دکھا یہ دیکھئے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور سارا مسالہ ایک بوٹی سے بوٹی اچھے طریقے سے یہ دیکھئے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے آدھے سے پونے گھنٹے تک برطن دونگی پر اس کے بعد یہ تک تک میرینیٹ ہو جائے گا اور دو آنین بھی لہنے مجھے تھوڑا سا مسالہ پناہنے کے لئے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کیا رسپی ہے ہم نے دیکھ چی دیکھے لے لیا اور اس کے اندر ہم نے یہ سارا جو مکس کرنایا تھا اچھے طریقے سے ہم نے دیکھیں رکھ لیا ہے تکا مسالہ رگا کر مرینیٹ ہوا تھا ہم نے چھوڑے پر رکھ دیا ہے اور ہم نے میڈیم ڈوکلو فلیم رکھنی ہے اس کے اوپر تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہے ایبزورب ہو جائے اس کے اندر چکن کے اندر اور پر ہلکی آنچ پر رکھیں گے ہم نے دو ادت آنین کٹنگ کریں گے اور اس کے میں تھوڑا سا ڈال دیں گے ویسے تو سب کچھ مسالے میں ہوتا ہے لیکن بھی تھوڑا سا گارلگ میں ڈالوں گی اچھے آنین میں نے صرف اس وقت سے ڈالا ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ گریوی میں چاہیے ٹکا گریوی میں کیسا ہوتا ہے اسے مویسٹ ٹکا ہوتا ہے چاہیے کیونکہ اگر وہ بلکل روکھا پیکا ہوتا ہے تو وہ مزے کا نہیں ہوتا تو میں اس کو کوئلوں کے اوپر نہیں رکھوں گی اس کو صرف یہ پکا کے دے دوں گی تو اس کے لئے میں تھوڑا سی گریوی بنانے کے لئے میں نے پیاز اور ڈکا لے یہ جی میں نے ڈھک دیا ہے اور آپ سوچ رہی ہیں بچوں کو بھوک لگی ہے تو اس کا وٹر میلن کا شربت بناتی ہوں تو اس طرح سے بناتا ہے چھوڑا سا آپ بھی دیکھیں اسے آپ لوگ کو آتا ہوگا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہے رو افزا تھوڑا سا ہم نے رو افزا ڈالنا ہے یہ ڈال دیا ہم نے تھوڑا آدھا گلاز ہم نے پانی ڈالنا ہے اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم نے سپرین کرنا ہے اب ہم نے اس کو مکسٹر میں گرانٹ کر دینا ہے یہ دو تین کیوب میں مکسٹر کر دیا اور یہ ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے اور ابھی ریڈی ہو جائے گا تو گائز یہ ترگوز شربت ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈالتے ہیں گلاس میں سرف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھنے ایک نظر چھے گائز ہی دیکھئے یہ آلموز ریڈی ہو چکا ہے اس کی جو ہے گریوی بن چکی ہے اور آپ جو میں نے کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے کیونکہ بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات ساتھ پتاؤ کہ ہم اگر یہ بوٹی سٹائل میں بھی بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو کوئلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مویسٹ بھی اس کا رہے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ چمٹے کی مدد سے ہم نے ایک ایک پیس کو اٹھانا ہے اور اس طرح ہم نے اس کے اوپر اس طرح کر کے یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں یہ سٹائل ہو جائے گا کوئلے والا اور اس میں سے تو وہ ہی جو ہے فرگنس آئے گی جو کہ تکے میں سے آتی ہے بہت ایزی بے ہے کہ بجائے کہ آپ کوئلوں کو دہکا آئے اور پھر یہ کریں وہ کریں یہ آہستہ آہستہ پکتا رہے گا ہلکا ہلکا ہم نے صرف اس کو ٹچ دینا ہے کلر دینا ہے براون کلر کا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں یہ ہم نے دوسرا پیس لیا یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم نے یہاں پر اس کو رکھ دیا اب ون بائ ون دیکھیں یہ نیچے موشٹ بھی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ایسا گریوی کہ اب یہ جیسے جیسے ون بائ ون ہوتا رہے گا ہم ون بائ ون اس کو آگ کے اوپر دھکاتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تقریباً ایسا ہی بنے گا جیسے کہ ٹک کا ہوتا ہے ایک اور میتھڑ بھی ہے وہ میتھڑ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جنگلا سا بنا ہوا ہے جس کو گریل کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں گائز ون بائ ون میں نے رکھ دیا ہے اور یہ صرف مجھے الٹانا پلٹانا ہے اس گریل کے اوپر اور اب اس کے اوپر میں جو یہ گریوی رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی یہ ڈال دوں گی تو یہ اور بھی مویسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کائے سپائنر لک ہے تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہی بولا ہے پریزنٹیشن، اینوویشن اینویشن، اینڈ ٹیسٹ پلس ان چیزوں پر زیادہ دیہان دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ تکہ آپ کا بن چکا ہے آپ کا نہیں مرگے کا چکن کا تکہ دیکھیں تو اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا گھر میں ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بہت ایزی ریسپی ہے اور میرے دعا میں یاد رکھیے گا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے کھانا اور ہم لوگ کھانے لگے ہیں آئس کریم یہ ماماں کی آئس کریم پہلی شروع ہوتی اگر آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تکہ بہت زیادہ مزے کا تھا اور آپ لوگ پہ کریں ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ڈی ایم بھی ضرور کرلئے گا اس کے علاوہ ہمیں جلیلی سسکرائب کریں تاکہ ہم ملین سسکرائبر تک پہنچیں چھوڑے ملین تک جنتے ہیں ملین تک سسکرائبر پہنچیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا